بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر وزیر صاحب ابھی بات کر رہے تھے مدر انڈ چائل ہسپتال کے حوالے سے اور ابھی خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی تھی اور اس وقت پنجاب میں ایک خاتون وزیراعلا کو لیا گیا ہے تو خواتین کو دی جانے والی صحت کی سہولیات کا یہ عالم ہے جناب کے میرے زلہ کوٹا دھومے ابھی کل کا یہ واقعہ ہے کہ خاتون جو مقامی ٹی ایج کو ہسپتال میں ایک نارمل ڈیلیوری کیس کیلئے گئی تھی میں سر کر رہا ہوں سوال کی طرف آ رہا ہوں نہیں تقریر نہیں ہو سکتی سوال ہو سکتا ہے میں سوال کی طرف آ رہا ہوں اس کو انکار کیا گیا اور وہ بچارہ غریب آدمی رکشے پر اس کو واپس لے کے جا رہا تھا کہ اس کے ڈیلیوری رکشے میں ہی ہو گئی ابھی وزیر صاحب سر مدر انڈ چائل ہسپتال کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوٹا دھومے بھی مدر انڈ چائل ہسپتال بن رہا ہے جس کے فنڈ جو ہیں حکومت نے روک رکھے ہیں اور بہت بڑا یہ ظلم ہے تو میں یہ مطالبہ کو زہرش کروں گا کہ اس کے فنڈ جارے کیا جائیں اور میڈگل کالج جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ جیسے وہ بتا رہے تھے وہاں پہ بنایا جائے تاکہ ہمارے طالب علموں کو شکریہ ریلیونٹ تو نہیں ہے مگر آپ جواب دے دیں لیکنی آپ نے بات چھیڑ دی میں تھوڑا سا کل لاہور میں تھا تو اس پہ میری بات ہوئی ہے جو میں نے پہلے ارز کیا مدر چائلڈ ہسپٹلز کے پروجیکٹس تھے جن کی لاغت آ رہی تھی تین سے چار بلین اور ان پہ کام ہو رہا تھا بھر سلو تھا اور ابھی صرف بلڈنگ گری سٹرکٹر سٹریج پہ تھے تو حکومت پنجاب نے انزلا کو اور زیادہ بیڈیکلی بہتر کرنے کے لیے فسیلٹیز کے اعتبار سے ان پروجیکٹس کو جنرل ہسپٹلز میں بھی کنورٹ کییا اور اس میں سپیشلائز فسیلٹیز ہوں گی مدر اینڈ چائلڈ کی اور اس کی لاغت چلی گئی ہے چار عرب والے پروجیکٹ کی نو عرب کے اوپر اس کو امپروو کر کے دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سہولیات بڑے گی اور ساتھ ایڈیڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس ہسپٹل کی بیسز کے اوپر ایک پبلک سیکٹر بیڈیکل کالیج میں نے جیسے عرض کیا لیہ میں بھکر میں بھاول نگر میں قائم ہو جائیں گے یہ سوال ہمارے مینڈٹ میں تو نہیں تھا پی ایم ڈی سی کے لیکن میں نے کیونکہ انہوں نے بات کی فاضل رکن نے تو آئے ہیپنٹو بی دیر میٹنگ جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی تھی وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ جتنا بہتر کیا جا سکتا ہے امجد علی خان صاحب ایک سوال کیجئے امجد علی خان صاحب کا مائک کھولے امجد علی خان صاحب کا مائک کھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب پاکستان کی سیاسی اور معاشی حالات کی طرح ہم پاکستان کی صحت کی حالت پہ بھی فخر نہیں کر سکتے انفورچنیٹلی اگر ہم دیکھے شرح اموات کو ماں اور بچوں کی شرح اموات ہمارے لیا قابل فخر نہیں ہے یا اگر ہم اس پہ سوچے کہ ہم ان بدقسمت دو ممالک میں سے ایک ملک ہے جو ابھی تک پولیو کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکے یا اگر ڈاکٹر ورسس پاپولیشن کی تناسب کو اگر ہم دیکھے تو یہاں پہ ایک تیرہ سو بندوں کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر یہاں پہ وہ سرف کر رہا ہے ان کو نہیں یہ ریلیونٹ آجائے نا میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کا جو جو میں آتا ہوں اس پہ آتا ہوں تو ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کہ ہم ان بندوں کے لیے جو اپنے کیریئرز پہ میلینز خرچ کر کے پاکستان میں سروس دینی کے لیے آ رہے ہو ان کے لیے ہم ہرڈلز بنائی یا ان کو فیسلیٹیٹ کریں اور دوسرا کوئسٹن میرا یہی ہے کہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل اگر یہاں پہ بیٹھ کے ریگولیٹ کرتی ہے ڈاکٹرز کے شعبے کو تو کیا یہ ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیتے ہیں اس کے لیے یا نہیں لیتے ہیں اگر لیتے ہیں تو وہ پروسس کونسا ہے جو یہ ڈاکٹرز کو جن کے لیے یہ قانون یا بناتے ہیں ان کو کس طریقے سے یہ اعتماد میں لیتے ہیں ڈاکٹر آزم سوری ریپٹیشن ہو رہی ہے بڑے ریپٹیشن ہو رہی ہے میں نے سر بڑے تفصیل کے ساتھ یہ ارز کیا کہ جب پی ایم سی بنی پاکستان میڈیکل کمیشن قائم ہوا اور انہوں نے یہ سٹرکچر بنایا تو ستر فیصد کے اوپر اور وہ دور حکومت بھی تھا ہمارے دوست جو آج آپوزیشن بینچز پہ ہیں یہ تب ٹریری بینچز پہ تھے تو اس حکومت میں جتنے ایگزائمز ہوئے وہ ستر فیصد مارکس پہ ہوئے اور پاس پرسنٹیج ہوپ لیس تھی سر ایک امتحان ایسا بھی ہوا جس میں ایک کینیڈیٹ بھی پاس نہیں کر سکا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے شور مچا پھر اس پہ اسے ریکنسیڈر کیا گیا دوبارہ بیٹھ کے انہوں نے کہا چلے ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم سنگ کر لیتے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ ستر کو ساٹھ پہ کیا اور جو ایگزامینیشن کا پیٹرن تھا امتحانی نظام کا پچھا سیٹ کرنے کا اسے بھی چینج کیا گیا اور اب دو جون کو پہلا امتحان ہو رہا ہے میں پھر یہ کہوں گا پی ایم ڈی سی کی طرف سے اور وزارت سہت حکومت پاکستان کی طرف سے کہ ہم کسی شخص کو امپلائیمنٹ دینے کے لیے یا اس کے والدین کے زائع شدہ پیسوں کو پیسوں کو زائع ہونے سے بچانے کے لیے ہیلتھ کیر فسیلٹی میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے سر یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے یہ لوگوں کی جانے اس میں انوالف ہوتی ہیں سیاست اپنی جگہ پہ خواہش اپنی جگہ پہ پلیز یہ بھی تو دیکھئے کہ آپ کوئیکس کو تو نہیں بھیج رہے کہیں فیلڈ میں آپ پروپرلی کوالیفائیڈ ٹرینڈ لوگوں کو لوگوں کی زندگیوں کے معاملات میں انوالف کر رہے ہیں علاج مالجے ہیں اگر دوا غلط دے دیتے ہیں اگر آپریشن غلط ہو جاتا ہے انسان کی جان جا سکتی ہے اس کا کوئی عزب جو ہے کوئی آرگن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جا سکتا ہے آنکھ سایا ہو سکتی ہے سماعت جا سکتی ہے تو پلیز سر اس پہ پولٹیکس نہ کریں جی آہ تینکیو آئیٹم نمبر سکس پہ ہم آئیں گے قادر صاحب آپ جب ہم یہ شروع ہوگا نا تو اس میں آپ بات کر لی جگہ اس کے بکرس کال نہیں کال اٹینشن میں اگر ہم ایک منٹ میں جی قادر پٹیل صاحب پوائنٹ آف آرڈر نہیں آپ لیڈر آف دو آپوزشن نے بات کرنی ہے نہیں آپ سر تینکیو سر جی قادر پٹیل صاحب سر یہ ابھی جو بچار رہا تھا کہ سر اس کو تھوڑا سا بریف ہم کر لیں اور دونوں جانب سے یہ غلط فہمی ختم ہو جائے اور ہم نے مل کے یہ کیا اصل میں سر جب یہ پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی بنی اس وقت آپ کی کالیشن گورنمنٹ تھی اور ذمہ داری ہمارے پاس تھی اس میں سر دو ایشوز تھے جو اس میں شاید ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھا نہیں پا رہے اس وقت پاکستان کے جو گریجویٹس تھے میڈیکل گریجویٹس ان کو بھی لائسنس ان اگزام دینا پڑتا تھا تو ہم نے آ کر یہ کہا کہ کیونکہ پاکستان میں جتنے کالیج ہیں انہیں ریگولیٹ ہی پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کرتا ہے اور بار بار ان کے سٹینڈرڈز چیک کرتا ہے تو لہٰذا جو آپ کے پاس ریجسٹرڈ ادارہ ہے آپ پانچ سال تک اس کی فیکیولٹی سے لے کر سلیبس چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو لائسنس دیکھنے کا کون سا اگزام ہے نمبر ون سر ایم ڈی کیٹ سے لے کے لائسنس ان اگزام صرف ایک ہی کمپنی کے پاس تھا آپ کو بھی پتا ہے اور وہ اس کو ٹھیکا پہلے دیا گیا تھا ٹینڈر باد میں ہوا بہرحال ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے تو سر پھر ہم نے یہ چیز ختم کی اور این ایلی متعارف کرایا کہ پاکستان میں جو میڈیکل گریجویٹ ہوگا اس کا کوئی اگزام نہیں ہوگا میرے دوست آج اس طرف بیٹھے ہیں آفریدی صاحب انہوں نے بہت بڑا ایک پروگرام مجھے دینے کے لیے مدو کیا اور اس بات کی جو ہے وہ بڑی پذیرائی ہوئی ہاں نمبر ون نمبر ٹو سر جو وستی ایشیا کے اچھا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے سر ایک کروڑ ڈالر آپ کا باہر جا رہا ہے وستی ایشیا میں لوگ پڑھنے جانے چائنہ کرگستان یا میڈیکل انڈرسٹری لگ گئی تو ہمارے پاس جن کو داخلہ نہیں مل رہا وہ باہر جا رہے ہیں تو جب باہر سے وہ آتے ہیں سر میں کسی حد تک ان کی بات کو سپورٹ کروں گا لاو منسٹر کی بہت اچھی بات ہے کہ ان کا اگزام آپ کو لینا چاہیے کہ آپ نے آیا انہوں نے وہاں کس زبان میں کیا پڑا اس سے پہلے اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے علاج کی لیکن سر ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ ہمیں اس کی پرسنٹیج پہ جو ہم نے پہلے رکھی تھی شاید اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ یہ تقریباً پچاس پچپن پرسنٹ پہ اور ڈینٹل جو ہے فورٹی فورٹی فائب پرسنٹ پہ ہونا چاہیے لہذا سر اس وقت جو این اے لی ہے نیشنل لائسنس اگزام یہ ضروری ہے لیکن اس کا طریقہ کار سیٹ ہونا چاہیے لیکن اس میں جو بہتریاں کی گئیں پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی تک اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے آخری بات سر نگرہ حکومت جو کہ اس کا منڈیٹ نہیں اب اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں جو پوری پارلیمنٹ کو مل کے بات کرنی چاہیے دیکھیں سر آپ کا سٹوڈنٹ باہر کیوں جا رہا کیونکہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نے پرائیوٹ کالیجوز پر پاوندی لگا دی لیکن اگر سر سٹینڈرڈ اچھا ہے فیکلٹی اچھی ہے اس کے پاس امارت اچھی ہے تو ہم اگر اپنے پرائیوٹ کو ہمارے پاس ایک سے ایک پروفیسر موجود ہے تو ہم اگر اس کو استاد بنا کر اپنے بچے نہیں پڑھائیں گے تو ہمارے بچے اسی طرح باہر جائیں گے اور جب باپس آئیں گے تو این ایلی اگزام میں پھر جائیں گے میری التجاہ ہے آپ سے سر لاو منسٹر کے ذریعے کہ موجودہ حکومت کی کیبنٹ اس کیر ٹیکر کیبنٹ کے اس فیصلے کو یکسر مسترد کرے اس کا منڈٹ نہیں تھا کہ جی پرائیوٹ کالج پاکستان میں نہیں بنے گا یہ دنیا کا نوکہ فیصلہ تھا لہٰذا اس کے سٹل کیا جائے اس کے سکور کو بھی سر اور الحمدللہ یہ جب پی ایم سی تھی میں انتائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ خود کہیں گے آپ کے دوست کہیں گے کہ اس ظلم کو بھی انشاءاللہ اسی مخلوط حکومت نے ختم کیا تھا جو اب اس سے پہلے گزری ہے ہیڈری صاحب آپ پوائنٹ آف آرڈر پر کرنا چاہتے ہیں پھر میں لیڈر آف زین میں نے لیڈر آف دو آپوزیشن سے آئیٹم نمبر سکھ شروع کرنا ہے شکریہ کال اٹنشن ختم ہو گیا جی ہے شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم